آئی سی سی چیمپین ٹرافی کی میزبانی کو لے کر جہاں بھارت نے ایک مرتبہ بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے وہیں بھارتی میڈیا بھی پاکستان کرکٹ مخالف مہم چلانے میں سرگرم ہو گیا ہے دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورٹ کے احتداروں نے چیمپین ٹرافی کے لیے اپنی کرکٹ ٹیم پاکستان بھیجنے سے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان دو طرفہ سیریز بھول جائے آئی سی سی چیمپین ٹرافی کھیلنے بھی بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی البتہ آئی سی سی چیمپین ٹرافی کے لیے ایشیا کب کی طرح متبادل وینیو یا ہائیبرٹ موڈل ہو تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے بی سی سی عدداروں کے مطابق ٹیم کا پاکستان میں کھیلنا ہمیشہ کی طرح حکومتی اجازت سے مشروع ہے اس وقت دونوں ملکوں کے تعلقات اچھی نہیں کہ بھارت ٹیم کو پاکستان جا کر کھیلنے کی اجازت ملے اس لیے بھارت ایک کرکٹ ٹیم کا پاکستان جانا ناممکن ہے مبسرین کے مطابق بھارت میں انتخابات کے باعث بی جی بی کی حکومت ایسے بیانات دے رہی ہے تاکہ انہیں اس کا فائدہ پہنچ سکے اور پاکستان مخالب بیانات پر ووٹ حاصل کیے جا سکیں تاہم چیمپئن ٹروفی کی میزبانی سے متعلق پاکستان اپنے موقع پر قائم ہے پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے بھارت کے ساتھ ٹیس سیریز بارے بعد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت بورڈ راضی ہو تو بھارت کے ساتھ دو طرفہ سیریز کھیل سکتے ہیں تاہم اس سے قبل بھارتی ٹیم کو پاکستان آ کر میگا ایونٹ میں ہشتہ لینا ہوگا دوسری جانی بی سی سی آئی کے ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم اگلے سال آئی سی سی چیمپئن ٹروفی کے لیے پاکستان کا سفر نہیں کر سکتی جبکہ بھارت نے ایک بار پھر دو طرفہ سیریز کے لیے بھی باتچیت بند کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ اگلے سال آئی سی سی ایونٹ کے لیے ٹیم پاکستان نہیں بھیجے گا جس کے بعد تو وہ کوہ ہے کہ ایونٹ کا مقام ممکنہ طور پر تبدیل کر دیا جائے گا یا ایک ہائیبرٹ موڈل استعمال کیا جائے گا خیال رہے کہ پاکستان انیس سو چھانوے ورلڈ کپ کے بعد پہلی بار کسی بینل اقوامی کرکٹ ایونٹ کی میزبانی کرنے کے لیے قطار میں ہیں اور اس حوالے سے مل بھر میں اسٹیڈیمز کو اپگریٹ کیا جا رہا ہے ذرائع نے مزید کہا کہ ہندوستانی کرکٹ بورڈ کو ٹیم کے پاکستان کے سفر کے لیے حکومت سے اجازت درکار ہوگی فیلحال پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں اس لیے اجازت ملنا ناممکن دکھائی دیتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ چیمپئن ٹرافی ایک آئی سی سی ایونٹ ہے اس لیے اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ بھارت کے لیے بھی مشکل ہوگا تاہم بی سی سی حکومت کے حکم یا گرین سگنل کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے خیال رہے کہ ہندوستان اور پاکستان آخری بار دوہزار سات آٹھ کے سیزن میں ایک ٹیسٹ میچ میں مدد مقابل ہوئے تھے اور ان کی آخری دو طرفہ وائیڈ بال سیریز دوہزار بارہ تیرہ میں تھی جب پاکستان نے ونڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ہندوستان کا دورہ کیا تھا فیلحال دونوں ممالک صرف ایشیا کپ اور عالمی ٹورنمنٹ بشمول پچاس اوور کے ورڈ کپ جیسے ایونڈز میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے رہے ہیں ہندوستان نے گزشتہ سال ہوم ٹرپ پر پاکستان کو شکست دی تھی اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار بائیس میں بھی ہر آیا تھا ہندوستانی حکومت فیلحال دونوں ممالک کے درمیان آہم سیاسی تناؤں کی وجہ سے پاکستان کے خلاف دو طرفہ میچوں کی توسی نہیں کرتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا